مردانہ کمدوری جیسا کہ بعض لوگوں کے مردانہ سپرم کمدور ہو جاتے ہیں اور بچے پیدا نہیں کر سکتے تو ایسے مریضوں کے لیے اس وقت یہاں ٹیبل پر موجود ہمارے پاس بہت ہی بہترین اور اندہ قسم کے کیپسول موجود ہیں وہ کیپسول کون سے ہیں اور کس طرح سے استعمال کیا جاتے ہیں تو ویورس اس کے بارے میں آج ہم تفصیلی بات کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس ویڈیو کی مکمل سمجھا سکیں تو ویورس نفس میں ڈھیلا پن جس میں نفس کا صحیح طریقے سے کھڑا نہ ہو پانا یا نفس کے کھڑے ہونے کے بعد تھوڑی ہی دیر میں دوبارہ ڈھیلا ہو جانا یا بیٹھ جانا یا پھر جن لوگوں کے مردانہ سپرم کمزور ہوتے ہیں اور بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی تو ان لوگوں کے لیے یہ کیپسول بہت ہی بہترین اور اندہ قسم کے کیپسولز ہیں گونیڈل ایف کیپسولز ان کا نام ہے گونیڈل ایف کیپسول جن کا سالٹ ٹریبولس ٹریسٹریس ہوتا ہے یہ بہت ہی بہترین فرمولا ہے اس کے ساتھ اس میں ال اوپٹی زنک اور ویٹامن ای کے ساتھ سلینیم شامل ہے یہ سارے سال مرد میں مردانہ طاقت میں بے حد اضافہ کرتے ہیں جیسا کہ سیکس کی خواہش کا پیدا نہ ہونا نفس کا ڈھیلاپن یا صحیح طریقے سے کھڑا نہ ہونا یا کھڑا ہونے کے بعد فوراں بیٹھ جانا اس کے علاوہ مردانہ ٹائمنگ میں بھی بے حد اضافہ کرتے ہیں عام جسمانی کمدوری میں بھی بے حد مفید ہیں جیسا کہ ذہنی دباؤ، تھکاوٹ اور جنسی خواہش کا مر جانا چاہے وہ جوانی میں ہو یا بڑھاپے میں کیونکہ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری شادی کو ابھی ایک ماہ بھی نہیں ہوا ہے لیکن میرا بیوی کے پاس جانے کو دل ہی نہیں کرتا کیونکہ خواہش ہی پیدا نہیں ہوتی یا بیوی کے پاس جاتے ہی نید آنے لگتی ہے یا نفس کھڑا نہیں ہوتا تو ان سب مریضوں کے لیے یہ کیپسول بہت ہی بہترین اور امدہ قسم کے کیپسولز ہیں اس کے علاوہ جن لوگ کے سپرم کمزور ہوں اور بچے پیدا نہ کر سکتے ہوں تو ان لوگ کے لیے بھی بہت مفید ہیں اس کے علاوہ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہیں اور ان کی جسمانی اور جنسی صلاحیت کو مضبوط کرتے ہیں اس کے علاوہ جن افراد کے عمر 35 سال یا اس سے بڑھ گئی ہو اور ان کی جنسی صلاحیت کمزور پڑھ گئی ہو تو وہ لوگ بھی گونیڈل ایف کیپسولز کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گونیڈل ایف کیپسولز کے استعمال کے بارے میں بات کریں تو ویورز گونیڈل ایف کیپسولز کے استعمال کرنے کی مدت مسائل کی شدت اور خصوصیات کے مطابق استعمال کروایا جاتے ہیں تو گونیڈل ایف کیپسولز اگر آپ کو مردانہ کمزوری ہے نفس دھیلا پڑ جاتا ہو اور مردانہ ٹائمنگ میں بھی کمی ہو رہی ہو تو آپ گونیڈل ایف کیپسولز ایک کیپسول روزانہ یا ایک کیپسول صبح شام کی بنیاد پر پندرہ دن یا ایک ماہ تک استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ شگر کے مریض اولڈ ایج میں جن لوگ کو جنسی یا جسمانی کمزوری ہو گئی ہو وہ لوگ بھی گونیڈل ایف کیپسولز ایک روزانہ یا صبح شام پندرہ دن یا ایک ماہ تک استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ لوگ جن کے مردانہ سپرم کمزور ہوں یا بالکل بھی نہ ہوں اور بچے کی پیدائش کی صلاحیت ہی نہ ہو تو وہ گونیڈل ایف کیپسول ایک کیپسول صبح شام کی بنیاد پر کم از کم بارہ ہفتے یعنی تین ماہ تک استعمال کریں تین ماہ استعمال کرنے کے بعد منی کا ٹیسٹ کروا کر ڈاکٹر سے مشورہ کر کے گونیڈل ایف کیپسول کا استعمال کریں جبکہ مردانہ کمزوری والے حضرات جن میں جنسی خواہش ختم ہو گئی ہو اور نفس بھی ڈیلا پڑ جاتا ہو اور ٹیمنگ کی بھی کمی ہو تو وہ افراد بھی بہترین ریزلٹ کے لیے گونیڈل ایف کیپسول صبح شام کی بنیاد پر تین ماہ تک استعمال کر سکتے ہیں اگر گونیڈل ایف کیپسول کے مذہر اثرات کے بارے میں بات کریں تو ویورس گونیڈل ایف کیپسول کے زیادہ استعمال کرنے سے آپ کو میدے میں درد ہو سکتا ہے کہیں متلی کی شکایت ہو سکتی ہے جو کہ ان کا استعمال کم کر دینے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اس لیے بہتر ہے کہ آپ گونیڈل ایف کیپسول ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں اس کے ساتھ احتیاط کریں متوازن گزائیں استعمال کریں پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں دن میں آٹھ سے دس گلاس پانی پیئیں پھل سبزیاں اور تازہ جوس بغیرہ پیئیں غیر متوازن گزاؤں سے پرہیز کریں اور بزاری اشیاں استعمال نہ کریں دن میں کمز کم آدھا کلو دود ضرور پیئیں ویورس اگر گونیڈل ایف کیپسول کی قیمت کے بارے میں بات کریں تو ساڑھے نو سو روپے کی ڈبی ہوتی ہے اور جس میں چالیس کیپسول ہوتے ہیں اور یہ آپ کو ہر اچھے میڈی کا سور یا فارمیسی سے آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں تو یہاں پر اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمیٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور دیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو کے نوٹفیکیشن آپ تک پہتی رہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ